اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی ترسالی ہو گیا اور میں بھی الگ الگ وقت میں آکے میں نے دیکھا ہے یہی ایک وقت بچہ تھا زہرباد والا آج اس میں بھی آ گیا علیتہ شکل اسلام سید شوکرد علی بابو کو بھی یاد ہوگا کہ رات کو ایک بجے کر پہنچے تھے وہ ہلکہ ہی ذکر ہو رہا تھا میں باہر بار ذکر بھی کرتا ہوں اسرباد آئیے مغرباد آئیے رات کو آدھی رات کو آئیے یا اس بھری دو باہر میں آئیے انشاءاللہ یہی منظر دیکھے گا یہاں پر چاہنے والوں کا اللہ تعالیٰ ان سب کی چاہت و محبت کو سلام مہدیس آدم مشن ترسالی برانچ ماشاءاللہ گجرات اور بھارت کی دوسری برانچوں کی طرح کاندھے سے کاندھا ملا کر چلتی نظر آ رہیے جن لوگوں نے بھی تعاون پیش کیا جن محبین نے عراقین نے ممبران نے شب و روز توب و خوب کر کے یہ محفل سجائی ہے یہ لوگوں کے دھروں کو آباد کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے خدمتوں کو قبول سمائے میں اس موقع پر ہمارے قرآنیں وہ منبر اور صدر اور آقین جن کا بسال ہو گیا ہے انہیں سب کی مقبضت کی بھی دعا کرتا ہے اور ساتھنے میں ایک بڑے ہی بڑی جافشانی سے انہوں نے محنت کی اور اس وقت ایک حادثے کا شکار ہوتی ہے وہ ہسپٹل میں ایڈویٹ ہیں عبدالحمید روگی والا اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ آتا ہے آمین تسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میرا طریقہ اور جو میرے طریقے سے ہٹ گیا وہ میرا نبی دیکھو دوستو آج جو کچھ بھی حالات تم محسوس کر رہے ہو پورے بھارت میں چار ہفتے کا ٹائن اور دیا آئی شپریل کوٹ رہے ماں بننے آواز تکرے ماں بننے اور آواز نہ کرے انشاءاللہ سب خاموش ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ خوشی کا موقع ہے تو کچھ آوازیں تو آئیں گی ہیں لیکن اس وقت جو ماں بھائی نے آوازیں بلند کر رہی ہیں ایسا بھارت میں کبھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ ان کی آوازوں میں بھی طاقت پیدا فرمائے اور ان کی وہ دعائیں جو بھارت کے مختلف شہروں میں بیٹھ کر جو دعائیں وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان دعائوں کو طبول کریں اور ہمارے یہاں کی ماں بہنوں میں بھی وہ جذبہ پیدا کریں کہ اپنے قوم و ملت کے بارے میں سوچیں اپنے دیل اپنے اسلام کے اور اپنے ہندوستان کے بارے میں ہمیں فکر ہمیشہ رہنی چاہیے کیونکہ یہ ماشاءاللہ سناٹا ہو گیا تو رسول اکرم نے فرمایا جو میرے راستے سے ہٹ گیا وہ میرا نئی اب رسول والا بننا ہے تو میرے رسول نے جو کرنے کو کہا ہے وہ کرنا شروع کر دو تو جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ یہ نکاح کی تقریب ہے الحمدللہ گیارہ جوڑے تابلے مبارک بعد محبتیس آزم مشن کی ترسالی برانچ بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہم سے کہیں زیادہ خوشی حضور شیخ الاسلام کو ہوتی ہوگی کیونکہ جانتے ہیں یہ محبتیس آزم مشن کا کون سا سال ہے پہلی برانچ جب بنی آج سے چالیس سال پہلے بھائی چالیسوں سال ہے محبتیس آزم مشن کا چالیس کی حضت آپ جانتے ہیں جب کمال پر کوئی چیز پہنچتی ہے تو چالیس سال کے محبتیس آزم مشن ہمارے شوکرد علی باقو ماہرِ علمِ عداد ہے عدد کی بات ہوتی تو یہ خوب بیان کرتے ہیں چالیسوں سال ہے اور گوہ سے آزم کی نزبت سے گیارہ جوڑیں ہوتے ہیں اور یہ اجتماعی نکہ رضیب نواز کی نزبت سے چھٹو پیرانی ماں کی نزبت سے انگریزی تاریخ تیری میرے دوستو اور سبتائیس کی عدد وہ تو شب قدر کی ہے وہ تو شب میراج کی ہے چاند کے حساب سے سبتائیس ہے سبتائیس ہو تو یہ مقدم پاک کی تاریخ ہے تو ہر لحاظ سے دوستو عدد بھی گنتی بھی آپ کے ساتھ فیض ہی فیض ہے انشاءاللہ تعالی محبتیس آزم مشن کی ترسالی برانچ کو میں دل کی گہرائی میں سمارک باری دوں گا کہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے عوضی کام کر رہے ہیں اور پورے ہندوستان میں اس طرح مشن آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ مشن اس لیے اسے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ اپنے وقت کے بھلیے کامل حضور شیف الاسلام نے اسے تائم دیا ہے جب اللہ والے کسی چیز کو شروع کرتے ہیں تو اسے کوئی روک نہیں ضرورت یہ ہے کہ اس سے جھنے سکتے ہیں حضور مہدیس آزم کے نام سے ہے اور اس کا کام کسی کے اپنے گھر کا کام نہیں ہر بھارتیے کی خدمت کے لیے مہدیس آزم مشن میرے دوستوں بار ایمان و عقیدے کی ہوگی وہاں بھی مہدیس آزم اس کی تبلیغ کیلئے اتنی خدمت پیش کرے گا مریضوں کی خدمت ہوگی وہاں بھی موجود بچوں کی تعلیم کے لیے اور وہ سب آپ کے گاؤں میں بھی ہو رہا ہے وہاں بھی مہدیس آزم مشن کی سکتے ہیں آج پورے ہندوستان میں جس طرح سے یہ بھی مشن کی برانچیں سائم ہو رہی ہیں میرے پاس بھارت کے مختلف صوبوں سے الگ الگ زلوں سے فون آتے ہیں کہ حضرت ہم بھی اپنے ہاں مہدیس آزم مشن کی برانچ کو قائم کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس مشن کو مقبولیت اللہ کی طرف سے حاصل ہو چکی ہے آج یہاں پر جو ہمارے بہن اور بھائی کے گھر کو بسایا جا رہا ہے یہ بڑا نیک کام ہے دوستو اور یہ صحیح معنوں میں ہمارے نکاح کی تقریب ایسے ہی ادا ہونی چاہیے ہمیں جو نکاح کے موقع پر شادی کے موقع پر جو رسول اللہ ہم کو پیغام دے رہے ہیں ہماری ماں بہنیں بھی سنیں آج ہمارے بھائی بھی سنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے نکاح کے موقع پر اس پیغام پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اسی پیغام کا نام خطبہ ہے جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے یہ خطبہ اللہ اور رسول کا پیغام ہے اور جب جب اسلام میں کہیں خطبہ دیا جاتا ہے تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس وقت بلکل خاموش رہا کرو جب خطبہ ہو تو خاموش رہو جمعہ کا خطبہ ہو یدین کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو جب خطبہ ہو تو خاموش رہو اور نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آیتوں کو چنا ہے قرآن کریم سے جب بھی کسی مسلمان بیٹے بیٹی کی شادی ہوگی تو ان آیتوں کو پڑھا جاتا ہے پڑھتے وقت سب کا خاموش رہنا ضروری ہے عام طور پر دیکھو یہی اصلاح جب بھی دیکھو نکاح میں آپ کے امام صاحب یا قاضی صاحب خطبہ دے رہے ہو تو اس وقت ساری باتوں کو چھوڑ کے چپ چاپ ہو جاتا ہے یہ حکم ہے شریف عربی کا خطبہ ہے لیکن اتنا قیمتی ہے وہ کہ اس وقت تمہیں سمجھ میں نہیں آرام مگر پھر بھی اس کے عادر کے لیے اس کے رسپیکٹ کے لیے اس کے اجدرام کے لیے خاموش ہو رہا نا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے آج دوستو اسی پیغام کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا اور ہر نکاح میں پڑھی جاتی ہے اس میں دیکھو اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا آئے تم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پہلی آیت پڑھی جاتی ہے یا ایوہن ناس تقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا سبحان اللہ اللہ فرمارا کیا فرمارا ہے اے انسان اب جتنے دھرتی پر انسان سب خاموش ہو کے سنو کہ تمہارا رب جس میں تمہیں پیدا کیا آسمان کو پیدا کیا سورج کو پیدا کیا ستاروں کو پیدا کیا چاند کو پیدا کیا جس نے تمہارے دلوں کی دھرتروں کو پیدا کیا تم بیمار ہوئے تو وہ شفاہ دے تم بے روزگار ہو تو وہ روزگار ہو وہ خدا جس نے تمہیں بھائی بہن گھر رزق روزی یہ آرام یہ چائن سب کچھ اتا کیا ساری کائنات اگر تلاش کرو کہ کوئی ایک چیز ایسی ملے جس کا پیدا کرنے والا خدا نہ ہو کوئی ایک چیز تم سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ اس سوچ کو بھی خدا نے پیدا کی اتنی چیزیں خدا نے پیدا کی شمار میں نہیں لاسکتے وہ اللہ قرآن میں فرمالا ہے اور نبی نے نکاح کے وقت اس کو پڑھا اور کہا یا ایوہ الناس اے انسان اے منوش اے مانو اتقو درو ربکم اللہ بھی خلقکم درو اس رب سے اس پروردگار سے جس نے تم کو پیدا کیا کیسے پیدا کیا من نفسی واحدہ ایک جان سے آج دھرم الگ الگ ہو گئے ہیں مذہب الگ الگ ریجن الگ الگ لیکن جتنے دھرم والے ہو سب کے سب بچے اسی ایک کے ہو اولاد اسی ایک کے ہو اللہ فرمارا ہم نے سب کو اے انسانوں تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اس کا نام آدم دوستو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بکھا رہا ہے کہ تم کیسے اپنے کو الگ الگ سمجھتے ہو ہر آدمی ناز کیا کرتا اگر وہ مالدار باپ کا کہ گھر میں جنم لیا ہے تو کہتا میں مالدار بیٹا غریبوں کی ہاں جنم ہو تو وہ غریب کہلاتا اسٹیٹس آدمی اپنے باپ سے اپنا طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہ ہی احساس دل آرہا ہے اگر اس وجہ سے تم سمجھ رہے ہو کہ میں ہوں چاہ وہ نیچا میں آگے وہ پیچھے تو یاد رکھو تم سب کو ایک ہی آدم سے پیدا کیا اس لیے تمہارے اندر تو برابری کا جذبہ ہونا چاہیے ایک باپ کے چار بیٹے ہو تو چاروں کو برابر سمجھا جاتا ایک آدم سے ساری اولادیں ہیں ان میں آپس میں یہ پبیلے والی جنگ یہ ایک سماج کے ہم دوسرے سماج کے ہم اس برادری کے تموس برادری کے ہم اس محلے کے تموس محلے کے یہ اختلاف ان لوگوں میں جو آدم کے راستے پر چل رہے ہو آدم کی اولاد اگر آدم کے راستے سے بھٹک جائے تو اسے گھر واپسی کر لینی چاہیے بھٹک جو آدم ہی کے راستے پر چل رہی ہو اس میں آدم کی تعلیم موجود ہونی چاہیے تب ہی کہا جائے گا کہ وہ حضرت آدم کے راستے پر چل رہی ہے وہ دین جسے لے کر حضرت آدم آئے اسی دین کو حضرت ابراہیم نے آگے بڑھایا حضرت اسماعیل نے آگے بڑھایا اسی کو حضرت بوسا اور حضرت عیسیٰ نے آگے بڑھایا اور اسی دین کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شکل میں آگے بڑھایا میرے دوستو سارے نجدیوں کی تعلیم ہے تو ہمارے اندر یہ جو تفریقہ ہے یہ تفریق ہے یہ اونچ نیچ یہ بھید باؤ جو ہے اسے دوستو اس دنیا میں رہتے رہتے تم مٹا کے جاؤ خود تم ذمہ دار نہ بڑھنا موقع ہے اگر زندہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رو مولا اب تک ہم نے دوسروں کو غلط اپنے کو صحیح کہا مولا مجھے معاف کرماؤ تاکہ جب قبر اور حشر میں تم آؤ تم سے اس بارے میں سوال نہ بڑھا اللہ تعالیٰ غفور ہے بخشنے والا معاف کرنے والا تو دوستو اللہ تمہیں پہلا ہے نکاح کے موقع پر احساس دلا جانا ہے کہ اے لوگو تم سب ایک آدم سے من نفس واحدہ ایک آدم سے پیدا کیا اور آگے فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا بڑا آج کل بھائیس ہوتی ہے فست کون ہے لیڈیز فست کی جن فست بڑی شان سے لوگ کہتے ہیں لیڈیز فست ہمیں حقیقت کو جھٹلاتے ہیں سب پہلے آدم کے ہوا آدم بتائیے حضرت آدم پہلے نا تو لیڈی فست کی جن فست جن فست اتنی جو سچائی جو بلکل سورج کی روشنی کی طرح آیا ہو اس کو لوگ نہیں سوئی کرتے ہیں دوستو حقیقت یہ ہے کہ پہلے تو مڑ دیئی اسی کو اللہ تعالی نے بیان کیا ایک جان سے ایک آدم سے تم سب کو پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور آدم سے آدم کی بھیوی کو پیدا کیا زَوْج کو آدم کی بھیوی کو آدم سے پیدا کیا سب جانتے ہیں حضرت آدم سے حضرت حووہ کا وجود ہوا اب اس کے بعد اللہ فرماتا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِيرًا وَنِسَاءًا اور انہی دونوں سے اللہ تعالی نے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتیں پیدا کیا بَتَّ مِنْهُمَا پھیلایا بَتَّ کا مطلب پھیلایا کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ کس نے پیدا کیا؟ آدم نے آدم سے اللہ نے پیدا کیا آدم سے آدم کی بیوی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا وہ پھر ان دونوں سے مرد اور عورتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا تو جب لڑکے کا پیدا کرنے والا بھی خدا اور لڑکی کا پیدا کرنے والا بھی خدا تو کسی ماں کو کیوں تعلیٰ دیا جاتا ہے کبھی کبھی کہ تُو نے لڑکی کیوں جگن دی حق ہے حق ہے یہی اللہ تعالیٰ فرمانا فرما رہا ہے تُو لوگوں سے کہ تمہارے گھر میں لڑکی ہو تو بھی خوش ہونا بیٹا ہو تو بھی خوش ہونا کیونکہ دینے والا میں ہوں یہ لوگ جو کبھی تبھی سننے میں خبر آتی ہے نا کہ بہو کو تکلیق دی جارہی ہے بیٹی کو تکلیق دی جارہی ہے کہہ رہی اس کو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے خدا کی صالتیت کا کیا تمہیں انکار کرنے نہیں ڈرو اس خدا سے اسی اللہ کا اللہ نے خواہیا اے انسانوں ڈرو تم اس لیے جھٹے ہو لڑکی پیدا ہوئی اب اس کی تربیہ اس کی پروریش وہی تو خدا کہہ رہا ہے ڈرو اس اللہ سے جو پروریش کرتا ہے وہ جو تمہارا رگت جو پرنے والا ہے تو دوستو شکن نہیں آنے چاہیے اگر تم مسلمان اب بیٹا پیدا ہو تو سینہ چوڑا نہیں جو خوشی بیٹی کے پیدا ہونے میں ہو بالکل وہی صحیح خوشی بیٹے کے پیدا ہونے میں بھی یہ تم تو اس رسولے آزم کے امتی ہو جس کا خاندان بیٹی ہو نارے پتیر نارے رسار خانواد اہل بائے سبحانہ ہمارے رسول ہیں آج اس ستیج پر سادات اکرام موجود ہیں حضرت فاتمہ کی اولادیں موجود ہیں دوستو یہ سب یا تم ان کا عدب و احترام کرتے ہو کہ اسی بیٹی سے جنم لینے والے خاندار ہیں تو تم مسلمان ہو رسول کے ماننے والے ہو یہی تمہارا ہی انتہان اللہ تعالیٰ لیتا ہے کہ کبھی بیٹا دیتا ہے تو انتہان لیتا ہے کبھی بیٹی دیتا ہے تو انتہان لیتا ہے اسی لئے حدیث پاک میں آیا بیٹی آنا ایک بہت بڑا ہی نام ہوتا ہے رسول اکرم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا تھی عائشہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں بیٹی کو جنم دیتا ہے تو اس جہنم سے بچنے کا سامان اطاقہ دیتا ہے سبحان اللہ یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کیلئے ہماری بیٹی آتی ہیں دوستو بیٹی بڑھاؤ بیٹی بچاؤ یہ آواز ہماری سرکار نے دی ہے لیکن اگر حدیثت دیکھو گے تو اس آواز کو سب سے پہلے محمد عربی نے بلند کیا ان کے دور میں بیٹیوں کو زندہ دخن کر دیا جاتا ہے اگر بیٹی آج بچی ہے کہ مطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اس لئے میرے رسول کے ماننے والوں کو بھگانے کی کوشش مت کرو انہیں اپنے اپنے ملکوں میں آباد رکھنے کی کوشش یہ رہیں گے تو رسول اکرم کا فائضان رہے گا اور جب رسول کا فائضان رہے گا تب ہی ہندوستان رہے گا انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی رسول اکرم کی اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں ہم نے بس تربیت اچھی دینی بیٹا ہو یا بیٹی ہو ہم تربیت اچھی دینے ہیں مایوس نہ ہو بوجھ نہ سمجھیں بار نہ سمجھیں اللہ کے دیو ہی نعمت اس سے زیادہ قوم جانتا ہماری ضرورتوں کو کو جانتا ہے حضرت بحلول سے کیا کہا تھا اس وقت کے خلیفان ہے با 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 آپ کو ادھر ادھر گھوما کرتے ہیں کوئی کچھ آتا ہے کبھی دے دیتا ہے نظران آپ کو آئیسا میں پورے مہینے کے لیے مقرر کر دیتا ہوں آپ کو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس بات کی فکری نہیں ہوگی کوئی دے کی نازی حالق انہیں کسی بات کی فکری نہیں رکھتی تھی وہ اللہ والے وہ مجھو حضرت بحلول مہرد خلیفہ نے کہا کوئی محبت تھی تھی حضرت میں ایسا کرتوں تو کہے سن تیرے اندر تین کمینا ہوتی تو میں مانگ لیتا تک سے بہلیتا تین کا کہا ایک کوئی ہے کہ تجھے معلوم نہیں کہ مجھے کیا چاہیے اور تجھے یہ نہیں معلوم کہ مجھے کتنا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ تُو دے گا اگر میں تیری کسی بات کو نہ مانوں تو تُو ناراض ہو جائے گا یہ تین کمی ہے تیرے اندر اس لئے مجھے تُو سے نہیں چاہیے اس خدا سے چاہیے جو جانتا ہے مجھے کیا جو جانتا ہے مجھے کیا اور وہ دیتا ہے میں نافرمانی کروں تو بھی وہ ناراض ہو کے ہزاروں سے بند نہیں کرو دوستو وہ اللہ جانتا ہے نا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے ترٹے کی شکل میں بھی تمہارا امتحان لیتا ہے بیٹے کی شکل میں بھی امتحان لیتا ہے اور خدا جس کا امتحان لیتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے ضرورت اس دات کی ہے کہ ہم اس امتحان میں کامیار ہوں ہم اپنے بچے بچیوں کو اچھی تعلیم دیں اچھی تربیت دیں اچھی باتیں انہیں سکھائیں اور آج جو معور آپ دیکھ رہے ہو اب تو بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہمارے قوم کی ہر بیٹی بیٹی تعلیم یافتہ ہو اس کے اندر اسلام کی سمجھ پورے بھارت میں دیکھو آج پڑھی لیکھیاں بچیاں باہر نکل کے آوازیں بلند کریں اپنا وہ حق مانتی نظر آ دیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری سرکار ہم سب کی آواز پر توجہ دے گی کوئی نہ کوئی ایسا سویشن کوئی نہ کوئی ایسا حل نکلے گا جس سے بھارت کی ترقی ہوگی بھارت میں امن و آمان کا محور اپر تراؤ گیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا پتہ منہما رجالن قرران نساء اور اللہ تعالیٰ نے آدم اور ہوا سے بہت سارے مردوں اور بہت سارے اوٹوں کو پھیلا دیا آگے فرما کر رب تعالیٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَّذِي تَسَأَلُوا نَبِهِ وَالْأَخَامَ اور دروہ اس اللہ سے جس کے نام کا سہارہ لے کر تم لوگ اس دوسرے سے سوال کرتے ہیں اللہ کا نام دیکھو آج جو شادیاں ہو رہی ہیں جو جن مرد اور عورت میں شادی ہو رہی ہیں ان کا ایک دوسرے سے بلا وجہ باتیں کرنا ایک دوسرے سے ملنا جھلنا سب نہ رہے سب غلط لیکن صرف خدا کا نام بیچ میں آ گیا تو جو چیز ناجائز تھی وہ جائز ہو رہی ہیں سبحان اللہ خدا کا نام ابھی تک جو دوریاں تھی اس کا تصور نہیں کر سکتے اور اس کے بعد خدا کا نام بیچ میں آیا اب جو قرب ہوگا اس کا بھی تصور نہیں کیا یہ اللہ کے نام کی برکت ہوتی دوستو جو ناجائز کو جائز برا دے خرام کو حلال برا دے یہ چیز غلط تھی اور اسے صحیح کر دے خدا کا نام جب بیچ میں آیا تو اللہ فرماتا ہے تو دیکھو میرے نام کا سہارہ لے کر تم دونوں نے تم لوگوں نے اپنے سوالوں کو پورا کیا ہے تو اس کی لاز رکھنا تم اس کا خیال رکھنا یہ سوال کیا لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے لڑکی والوں نے لڑکے والوں سے تعلق پیدا کیا رشتہ کہہ ہوا یہی سوال ہے اب خدا کا نام لے کر تم نے کہا کہ فلا میری بیوی عورت نے مانا خرا میرا شوہر بیچ میں خدا کا نام ہے تو اب تمہیں یہ لحاظ رکھنا ہوگا کہ جب خدا کا نام لے کر تم نے یہ رشتہ بنایا ہے تو عورت کے اوپر جو حقوق ہیں شوہر کے وہ عورت پورا کرتی رہے عورت کی جو ڈیوٹی ہے شوہر کے تعلق سے وہ عورت پورا کرے اور مرد کی جو ڈیوٹی ہے عورت کے تعلق سے وہ مرد پورا کرتا ہے دوستو یہ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آسانی سے صرف آپ نے قبل تو اور میں نے قبول کیا کہہ دیا اور آگے بڑھ گئے درعالی خیال رکھنا کہ تم نے کس چیز کو قبول کیا ہے کس ذمہ داری کو تم نے قبول کیا ہے کس رسپانسبلیٹی کو تم نے قبول کیا ہے کسی اگر کسی اگر دیر چلے گئے تمہاری زندگی کامیاب ہو دی اللہ تمہارا اس رشتے میں برکت عطا فرمائے گا آگے فرماتا اللہ تعالیٰ کے تعلیم سے بات شادی کی اور اس شادی میں نیا رشتہ ہویا تو دیکھو اسلام کی شان میرے رسول کا فرمان یہ ہمارے مضحب کی تعلیم دیکھو کہ نکاح کے موقع پر یاد دلایا جائے والارہام یہاں تو رشتہ ایک ہی ہو رہا ہے نا ارہام کون سے با 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 یہ جماعتہ سے پلورل کا سے رشتوں کا ہے نیا رشتہ ہے پران میں سکھ اس کی بات نہیں کی رشتوں اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ماندورہ یا عورت جس کا آج نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے اس نئے رشتے کے خوشی کے بعد تو اتنا زیادہ مست اور غاقل مد ہو جانا پرانے رشتوں کو تو بھول جائے تو اپنے ماباپ کو بھول جائے تو اپنے دادہ دادی کو بھول جائے تو دوسرے رشتے داروں کو بھول جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو اس لیے اللہ فرمارا اس نئے رشتے کے ساتھ ساتھ قرآنیں تمام رشتوں کو بھی نباتے چلنا اس لیے مرد کے لیے درہا انتہان کی گھڑی ہوتی ہے کام طور پر دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد آج کے حالات میں کیونکہ ہم اسلامی تعلیم کو قرآن نہیں کرتے نا اس لیے یہ ہوتا شادی کے بعد اچھا لوگ کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت میں فس گئے مصیبت میں نہیں فس گئے یہ شادی تو بڑی اچھی چیز تھی دوستو یہ تو رسول نے فرمایا ہے میرا طریقہ سبحان اللہ رسول کا طریقہ بنائے وہ مصیبت پیتا ہے اسی میں کچھ لوگ کہتے ہیں کسی نے کہا کہ یہ بتاؤں جو گھوڑے پہ بیٹھانا جاتا ہے دولے کو اس کی وجہ کیا ہے کیوں بیٹھالتے ہیں گھوڑے پہ تو دوسرا کہتا ہے میں بتاتا ہوں وہ شادی شدہ میں بتاتا ہوں کہ اس کو آخری چانس دیا جاتا ہے بیٹا بھاگنا ہو بھاگ لے اگر نہیں بھاگا تو کبھی نہیں بھاگ اس طرح کے بھی لوگ بنا دیتے ہیں کیوں کیونکہ رسول نے تو فرمایا کہ نکا میرا طریقہ کہاں بات ہے اور رسول کے طریقے پہ چلے ہونا پریشان کیسے ہوگا بشک بشک اس کی زندگی میں تو انقلاب اور خوشیاں زیادہ آنی چاہیے وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے شادی کی سنتوں جو ایک سنت ہی اس کو ادا کرنے میں غلطیاں کی ہیں شادی کے بعد جو ہمیں کرنا چاہیے جو حقوق ہمیں ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے اور شادی کی محفل میں بھی شادی کی محفل میں بھی آتش بازی پٹاخے بین باجہ فیرگانے فضول خرچ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے اتنے بنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم یہ کہنے لائک ہو کہ یہ رسول ہم آپ کی سنت ادا کرنا یہ سنت ادا کی جا رہی ہے نہ جانے ہمارے کتنی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ان کے والدین کے پاس اور آپ اپنی شہدادی کی شادی میں آپ نے لاکھوں روپے کو آگ لگا دی حساب ہوگا حساب اسی اللہ نے یہ پیسہ دیا تھا دوستو یہ رسول کا طریقہ نہیں ہے رسول کا طریقہ رسول کے گھر میں نے کوہدرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک جوڑا آتا وہ تین تھی جوڑا وہ نہیں تھا لیکن ہمارے قصوے میں مدینہ میں کسی گھر میں کسی بیٹی کی شادی ہوتی تھی اس کے پاس شادی کا جوڑا نہیں ہوتا تھا وہ آتی میرے پاس جوڑا لے جاتی اگلے دن واپس کر جاتی اس طرح مدینہ میں کم سے کم پچاس بیٹیوں کی شادی اسی جوڑا ہے یہ ہے ہمارے رسول کا طریقہ دوستو اسے اپناو دوستو یہ پیسہ یہ پیسہ امت کے لیے خرچ کر دو بہت خوشی ہوتی ہے بڑے لوگوں کو اپنے بیٹے بیٹی کی شادی میں خوشی منانا چاہیے خوشی منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ فلمی گانے جسے بند کرنے کے لیے رسول لائے پٹاکے آتش بابی جسے ختم کرنے کے لیے رسول نے جنم لیا حضور خرچیاں جسے ہٹانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا وہ وہی ہم کریں اگر خوشی منانی ہو تو یہ طے کلو میرے بیٹے بیٹی کی شادی ہے انشاءاللہ تعالی ہم محدد سے آدم مشن کے پاس پہنچ کے پانچ جوڑوں کی شادی کی جو رقم ہے وہ دیکھا رہے ہیں تاکہ جب میرے بیٹے بیٹی کی شادی ہو کہیں بھی وہ الو ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پانچ ایسے گھر بھی آباد ہو جاوے کہ جہاں شادی ہو نہیں پا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو اور دیکھو کتنا ماہور بدل جاتا ہے آج محدد سے آدم مشن کی اسی قسم کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ہمارے وطن کے بھائی وہ دوسری قوموں سے تعلق رکھتے ہیں دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہم نے ان کی زبان سے سناوے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں محدد سے آدم مشن کے کاموں کو دیکھ کر کہ محدد سے آدم گجرات کے گاؤں گاؤں میں قائم ہو جائے ہیں دوسری قوموں نے کا صورت میں میں نے سنا اس طرح کی باتیں محدد سے آدم مشن مڑاسا برانچ دو فروری کو وہاں بھی ایک بڑا پروگرام بنے والا آپ کی طرح وہاں بھی ہماری والی دے گرامی کی شرکت ہو گئی انشاءاللہ دوستو ضرورت ہے اس سنت کو ادا کرنے میں ہم گناہوں سے جتنا ممکن ہو بچے ہیں ممکن نہیں ہر ہر گناہ سے بچنا چاہیے ہمارا ایک بھی پیسہ اس میں زائے نہیں ہونا چاہیے یہ رسول کا طریقہ ہے دوستو اور اللہ تعالیٰ نے اسی لئے فرمایا درو مجھ سے مجھ سے درو نئے رشتے کو قائم کرنے میں مجھ سے درو پڑھانے رشتوں کے بارے میں اور یہ مت سمجھنا وہ نہیں ہیں کہ کیمرہ ہو تو پتا چل پائے گا کہ کس نے کیا کیا ابھی لکھا رہتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں اس میں بھی کہیں کہ کیمرہ نہیں بھی لگا رہتا لیکن لکھا رہتا بھی بھی لوگ جو ہے ڈرائیوین کر رہے ہیں سپیڈ اپنے آپ شلو کر دیتا جتنا سرکار نے کہا اتنی سپیڈ پہ چلانے لگتے ہیں کیمرہ لگتا تو ہمارا اور آپ کو تو یہ ایمان ہے کہ اگر ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں ہم فضول خرچی کر رہے ہیں ہم ماراک کو تخلیف دے رہے ہیں ہم بیزی کیوں حقادانی کر رہے ہیں کہ یہ مستمد لینہ کی گھر تیس چار دیواری کے اندر تم کر رہے ہو تمہارے پڑوسی کو بھی خبر نہیں تمہیں بڑی عزت ملے گی باہر نکھل ہوگی کیونکہ کسی کو پتا نہیں کسی کو پتا ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کانا علیکم رطیبا اللہ تم کو دیکھا اسی نگاہ میں جو آئیت پر یہ آتی ہے اسی میں اللہ نے فرمائے اللہ تم کو برابر دیکھا کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو اس لیے تمامی حضار سے اقیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تب کو نیک عمال کی توفیقہ تفرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ